جبکہ وزیر خزانہ مستہ اسمائل نے ایک بار پھر فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے سے انکار کر دیا کراچی میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے مستہ اسمائل نے کہا کہ شوقت ترین نے آئی ایم ایس سے وعدہ کیا تھا کہ سسیڈی نہیں دیں گے بلکہ تیس روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے عمران خان اور شوقت ترین کے فارملے سے دیر سو روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی ان لوگوں نے آئی ایم ایس سے وعدہ کیا تھا جسے حکومت بگت رہی ہے وہ روز میں آئی ایم ایس سے معاہدت تیہ کر کے آؤں گا اور اچھی خبر لاؤں گا آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ بہتا نہیں کونٹی کنسپریشن نے آپ کو اٹھایا تو آئی ایم ایس کو تو پہلے سے پتا دی کہ آپ کا درنا اس دن ہوگا مجھ سے تو پہلے آئی ایم ایس کو پتا دی مجھے تو اسے نہرت ہوئی دی جب انہوں نے یہ بات کری آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے اٹھایا تو پھر چائنا تو پھر ہمارے بڑے خلاف ہونا چاہیے چائنا تو بلاول بٹو صاحب کو کل انہوں نے بڑا ہوئی استقبال کیا ہے چار سال عمران خان رہا ہے کبھی ستہ روپے کے نیچے چینی نہیں آئی شباز شریف آیا آج ستہ روپے کے نیچے چینی آگئی ہے آج ہم دو سو روپے کا یوٹری ریسنورف کورپیشن میں ایک سو پچانوے روپے کا کی سستہ دے رہے ہیں مطلب جو قیمت ہے اسے ایک سو پچانوے سستہ دے کے دو سو ساٹھ کا دے رہے ہیں آج ہم آٹا بھی سستہ دے رہے ہیں وہ در چار سو روپے کا دس کلوں کا بیگ یہ عمران خان نہیں کر سکتا تھا چار سو روپے کا دس کلوں کا بیگ عمران خان نے کیوں نہیں کیا مجھے بتاؤ کہ فراغ ہوگی دبائی کیوں گئی ہے آتی کیوں نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ شہدال اکبر کیوں گیا ہوا ہے آتا کیوں نہیں ہے بات کیوں نہیں کرتا ہے مفتہ اسوائل تو کہیں نہیں کیا چار سال رہا آپ نے جیل بھی بند کر رہا ایسیل میں بھی ڈالا یہیں بیٹھا رہا ہے یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ ایلن جی کے پرمیلنٹ نہیں لگے اور اس کا جواب کون دے گا کہ آج گیس کی شورٹیز پورے کراچی میں کیوں ہے ایک ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوقت ترین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے رہے جہاں تم نے کہا تھا کہ پچیس ارب روپے کا تم دیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو وہاں تیرہ سو ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو ایک دن یہ بتا دو عمران خان یہ بتا دو کہ تم نے اس لستخط کرے اس بائیرے پر کہ جس کے تعداد پیٹرول کی سب سے بھی خرید نہیں ختم ہونی ہے عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں دو کروڑ لوگ خطہ غربت کے نیچے گئے عمران خان یہ بتا دو کہ فرق ہوگی کہ تم نے اجازت دی تھی کہ وہ کوشنگ ٹراسپر کرے اور اسے پیتے لے میں فاہم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دو دن کے اندر آئی ایم ایف سے معایدہ تیگ کر کے آنگا بغیر تیگ کرے انشاءاللہ نہیں آنگا آئی ایم ایف سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مضبط قبر لے کے آنگا جو شوقت ترین صاحب معایدہ کر کے جائیں آئی ایم ایف سے اس کے حساب سے دیڑھ سو روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور سو روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا وہ نہیں ہوگا میں نے منع کر دیا شہباز شریف نے مجھے منع کر دیا مجھے میاں نواز شریف نے بھی منع کر دیا ایسا کوئی معایدہ نہیں ہوگا جس کے اندر شوقت ترین صاحب کی باتیں جو ہیں لیکن اب شوقت ترین کی باتوں میں میں کسا ہی شیئر دوں گا میری کوشش ہے کہ میں آئی ایم ایف سے لکھوا لوں گا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو کیونکہ میں دعا میں ہوں پھر میں آ کے پاکستان میں اپنے بات پر بات کروں گا اب دیکھتے ہیں نا کہ کتنا درنا کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب آپ کو اس پہ آگئے ہیں کہ اب نیوٹرل ہو جاؤ کبھی بولتا ہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے یہ آدمی جو مرضی موہ میں آئے بول دیتا ہے اس کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے دس لاکھ آدمی لے کر عمران خان آ جائے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تس ہزار آدمی بھی عمران خان نہیں لاسکتا اسلاح بات یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں لا کے دکھا لے لا کے دکھا لے کرنا کر کے دکھا لے